پریوار کے لوگوں کا آروپ ہے کہ ڈاکٹر کی لاپروائی کے چلتے ایک دو سال کے بچے کی مرتی ہو گئی رات میں میرے بھائی کے کوئل آئی کہ اس کی اچانک تبیت خراب ہو گئی ہے وہ اس کو گودھ میں ملے کہ کبھی اوپر جا رہا ہے کبھی نہیں جا رہا ہے کہ وہاں میڈم کیر نہیں کر رہی ہے وہ سو رہی ہے وہاں ملجنسی میں ڈاکٹروں نے تھوڑی بہت اس کی کری تھی ریکھ دے اس کے بعد اس نے دم توڑ دیا ہمارے پردیش کے سواستے منتری ہیں انیلویج جی میری یہ واتن تک جائے اور میوات کے لوگوں جو سیدھے سادھے لوگ ہیں یہاں جیدہ تر انپڑڈ لوگ ہیں تو تھوڑا ہمارے میوات کی طرف بھی دھیان دیں کیونکہ ڈاکٹر کو بھگوان کا دوسرا روپ کہا جاتا ہے لیکن آج ہم فیلحال موجود ہیں نلڑ میڈیکل ہسپٹل میں اور یہاں پر پریوار کے لوگوں کا آروپ ہے کہ ڈاکٹر کی لاپروہی کے چلتے ایک دو سال کے بچے کی مرتی ہو گئی جس کے بعد پورے پریوار میں سوک کی لہر ہے ماتم پسرا ہوا ہے وہاں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کوئی پہلا حادثہ نہیں ہے اس سے پہلے نہ جانے کتنے ہی بچوں کی اسی طریقے سے ڈاکٹر کی لاپروہی کے چلتے جان چلی گئی وہیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخرکار بچے کو کیا کچھ بیماری تھی اور آخرکار کس طریقے سے ڈاکٹر کی لاپروہی سامنے آئی اور اس لاپروہی کے چلتے کیسے بچے کی جان گئی ہے خیر بچہ کونسے گاؤں کا ہے اور اب یہ لوگ کیا کچھ چاہتے ہیں وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں جی کیا نام آپ کا عرفان جی جو بچہ ہے کیا لگتا ہے آپ کا کیا نام تھا اس کا کتنی عمر تھی میرا بھانجا ہے اس کی دو سال عمر تھی اس کا نام ساد ساد اچھا کیسے اس کی مرتی ہوئی ہے اس کیا بیماری تھی اس کو جی پانچ تاریخ میں صبح بخار چاہ رہا تھا ہم یہاں نلڑ کے لیے لکھا ہے اس کو تو یہاں ہم نے دس بجے قریب اس کو امرجنسی میں ایڈمیٹ کرا دیا اس کے بعد یہاں ڈاکٹر نے اس کے علاج کیا یہاں پہ اس کے بعد پانچ بجے بولے کہ اس کو ایڈمیٹ کرنا پڑے گا تو اس کو ایڈمیٹ میں دوسری منجل پر وارڈ نمبر تین میں بیڈ نمبر پندرے وہاں ایڈمیٹ کرا دیا تو وہاں جب میں رات میں آیا ساڑھے نو بجے قریب اس ٹائم ڈاکٹر کا ٹائم ہوتا ہے آنے کا تو وہاں مجھے ایک سٹاپ نورس ملی تو میں نے ان سے بولا کہ بچے کی طبیت تھوڑی بگڑ رہی ہے آپ تھوڑے دیکھنا ان کو میں نے اپنے اوفیس کا بھی ریفرنس دیا لیکن میرے سے بولی وہ یہ ہمیں دیکھنا ہے علاج ہمیں اپنے طریقے سے کرنا ہے میں بولو کوئی بات نہیں ہے آپ ویڈیو بنا لو اس کی یہ تڑپ رہا ہے تو صبح ڈاکٹر آئے گا ڈاکٹر کو دکھا دیں گے میں بولا جی آپ ڈاکٹر نہیں ہوں وہ بولے نہیں ڈاکٹر تو صبح آئے گا پھر میں نے کوشش کری یہاں ڈاکٹروں سے بات کرنے کی تو میں نے اس کی ویڈیو بھی بنائی جو میرے پاس ہیں تو میں رات میں میں نے ڈاکٹروں سے مسئل میں ڈاکٹر آجیم ہسپیٹل میں گیا تو وہ بولا کہ نائی سیو ہے وہاں تو علاج اس کا پرفیکٹ ہوگا آپ دکت مطلو باقی وہاں سے نکالنا بے کار ہے اب میں یہاں پیسوں کے لئے اگر یہاں بلالوں تو وہ ٹھیک نہیں ہے پھر میں وہاں سے تھوڑا بیچ ہے وہ تو میں گھر چلا گیا اب رات میں میرے بھائی کے کول آئی کہ اس کی اچانک تبیت خراب ہو گئی ہے وہ اس کو گو دیں ملے کہ کبھی اوپر جا رہا کبھی نہیں چا رہا کہ وہاں میڈم کیر نہیں کر رہی ہے اور وہ سو رہی ہے وہاں تو اس نے مجھے ویڈیو بھیجی اس کی جو کرشیاں وہ خالی پڑی ہوئی تھی اور میڈم فٹکار کے اپنے کمری میں اندر سو رہی تھی ڈوٹی کے ٹائم پہ یہ قریب دو بج کے 28 منٹ کی ہے ساید وہ ویڈیو اس ٹائم میڈم آرام سے چین سے سو رہی تھی اس کا پریتی ہے نام تو میں نے بھائی سے کہا ان سے بولو تو انہوں نے ان سے کہا وہ ولی ہمیں علاج ہمیں کرنا ہے اور تو میری سکایت کر کر رہا ہے نیسے جا رہا ہے امرجنسی میں لے کے جا رہا ہے وہاں جا رہا ہے تو اس کو اس نے تھوڑی جھاڑ پلائی میں تو یہ ہی چاہتا ہوں پرسانسن سے ایسے لوگوں خلاب تھوڑا ایکشن لیا جائے اور ایسے جنہیں کتنے بچوں کی جان جا رہی ہے اور میں اپنے جو یہاں کے جو نیتا ہیں ان سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا دھیان دیجئے کتنے بچے ایسے جو لاپروائی سے جو گزر رہے ہیں دیکھیں میواد کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ وہ ہسپیٹل ہے جو میواد کے لیے ایک وردان کے طور پر دیا گیا لیکن اسی ہسپیٹل میں ڈاکٹرز کی لاپروائی کے چلتے چھوٹے چھوٹے ماسوم سے بچوں کی لگاتار جان رہی ہے یہاں پہ جان جا رہی بچے کو بیماری کیا تھی اور بچہ کب سے بیمار تھا اس کے بارے میں تو یہ بہتر بتائیں گے باقی آگ دوسری کوئی بات پوچھیں تو میں وہ بتا سکتا ہوں کیونکہ جو پیشنٹ کے ساتھ میں وہ ہی بتا پائے گی اس چیز کا کیا مرض تھا ڈاکٹر کے ساتھ کیا لاپروائی ہوئی تھی تو یہ ساتھی اس کے ساتھ ہے وہ ہمارا بھتیجہ ہے جو بچہ گجرہ تھا ہمیں اس کا دو خیدرد ہے آئندہ ہم اپنا گھر ہم اپنا گھر سمجھتے ہیں ہمارا ہوسپیٹل اگر ہمارے اپنے گھر میں بھی ہمیں سکون نہیں ہے تو پھر کہاں ملے گی رہت کہاں ملے گی اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ کسی ایسے کسی بھی ویکتی کے ساتھ کسی آدمی کے ساتھ ایسا نہ ہو بچے بچے نہیں بڑوں کے ساتھ بھی نہ ہو ڈاکٹر اپنی پوری ڈوٹی کریں اور جتنا ہو سکتا ہے اپنی کوشش پوری کریں جو تن کھلے رہے سرکار ان کے لئے دے رہی ہیں باقی لاپروہ ہی نہ کریں پچھلے مہینے میں تین دن میں ایک پریوار کے دو بچے گئے مالا ہو گا ہوتا ہے جی تو آپ کو بتلایا ہے کسی نے تو ان کے بارے میں بھی کیا کہنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کو جو لاپروہی سکر ہو گئے ہیں تو ان بچوں کو جو ہے ان کا ہمیں بھی درد ہے اور پورے پورے میواد کو درد ہونا چاہیے اور ہمارے یہاں کے جو لیڈر ہیں ان کو بھی درد ہونا چاہیے اور اس اس کے لئے ہمیں ایک احتجاج کرنا چاہیے پروٹیسٹ کرنا چاہیے اگر وہ باتوں سے مان جاتے ہیں ان سے ملا جائے پیار سے بات کی جائے ڈاکٹروں سے اگر اس کو مان لیتے ہیں کہ انسانیت سمجھ کر کہ ہم انسانیت کے جو بچانے کے لئے ہمیں چنا گیا ہے تو بہتر ہے کہ ان سے ہم کوئی ہمارے ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے اگر وہ نہیں مانتے ہیں اگر یہ پیری پیلان یہ کام کر رہے ہیں ہمیں اس نے اسی طرح کرنا ہے تو پھر ان کے خلاف پوری میواد کو احتجاج کرنا چاہیے اور جو ہو سکتا ہے وہ کرے ان کے ساتھ چاہیے اچھا کیا نام آپ کا محمد دلسائد محمد دلسائد اچھی بتائیے کہ جب آپ بچے کو لے کر آئے بچے کی کنڈیشن اس وقت کیسی تھی بچے کی کنڈیشن اس وقت صحیح تھی کل ملا کہ جب اوپر دماغ کے لیے بخار چڑھاتا اس کو بخار چڑھاتا تو یہاں پہ دو تین گھنٹے امرجنسی میں اس کو رکھا گیا پھر اوپر کے لیے ریفر کر دیا خوب کھل رہا تھا کھل رہا تھا میں اس کے فوٹو کھینچ رہا تھا میں نے اس کی ویڈیو بھی مینائی تھی پھر اس کے بعد میں اوپر شفٹ کرنے کے بعد میں میں وہاں پہ بچے کو میں نے پوری رات اپنے گودھی میں رکھا اس کو بیڈ پہ بھی نہیں ٹکا پھر اس کو مہم کے پاس گیا مہم بچہ بہت پریسان ہے اس کے ناک سے الٹی آ رہی ہے موں کے بجائے مہم نے ہاتھ نہیں اڑا کے دیکھا پھر میں امرجنسی میں آیا ترنت میں کہ وہاں پہ کوئی ساہرہ نہیں ہے تو نیچے امرجنسی میں ڈاکٹر ہے وہاں پہ دکھائیں گے وہاں پہ دکھانے کے بعد میں پھر ڈاکٹر نے کہا میں کول کر رہا ہوں مہم کے لیے تم بچے کو لے کر پہنچو میں ڈاکٹر نے کہا یہاں پہ نیچے یہ میرا ہی بچہ ہے مطلب اس کو اچھے سے دیکھو اور میں نے پھر وہاں پہ گیا وہاں پہ میرے سے جدہ بہنس کی تھی اس نے یہ بولا تھا تم چگلی لڑا نہیں گئے تھے وہاں پہ میں نے چگلی لڑا نہیں نہیں گیا میرے بچہ یہاں پہ پریسان ہے میرا بھان ہو گیا تو میں نیچے تو لے جاؤں گا میں خود علاج کر سکتا ہوں کیا پھر اس کے بعد میں کوئی اس نے کوئی بچے نہیں کی نہیں مر گیا کوئی ریک دیکھ نہیں کی سر اور پھر اس کے بعد میں میں نے بولا میں یہ بہت پریسان ہے پھر میں دوبار ہے تین بجے ایک لگ بار پھر میں میں امرجنسی میں آیا ہوں وہاں پہ کوئی میں سو رہی تھی میں نے ویڈیو بنائی تھی چیر تین چیر دھری تھی وہاں پہ ساری چیر کھالی تھی اور دروازہ بند تھا میں اس میں اندر تھی میں نے اس کی بھی ویڈیو بنائی تھی پھر میں بچے کو تین بجے لے کر آئے ہوں آپ سی پھر میں اس کے لیے بھاپ دی تھی اور اوکسیجن لگایا تھا تھا تھوڑی پھر تک پھر اس کے بعد میں چار بجے پھر زیادہ بے چین ہوئے بچہ پھر اس نے نیچے آ کر کے چار بجے کے آس پاس امرجنسی میں ڈونکٹروں نے تھوڑی بہت اس کی کری تھی ریکھ دے اس کے بعد اس نے دم توڑ دی ہاں اچھا کہنا چاہ رہے تھے میں یہ کہنا چاہ رہے تھے جو ہمارے پردیش کے سواستے منتری ہیں نیلویج جی میری یہ بات ان تک جائے اور میوات کے لوگوں جو سیدھے سادھے لوگ ہیں یہاں اپنے سواستے منتری سے کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا میوات کی طرف رکھ بدلے چلی یہ یہاں وہ پیڑ پریوار ہے جن کا ابلال اس دنیا کو چھوڑ کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الویدہ کہہ گیا ہے اور یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے اس سے پہلے نہ جانے ایسے ہی لاپروہی کے معاملے کتنے آئے ہیں اور کتنے نہ جانے بچوں کی کتنے لوگ کی جان جا چکی ہے اب سوال یہ ہے کیا یہاں پر صحیح طریقے سے اس پورے معاملے کی جانچ ہو پائے گی کیا سواست سسٹم پوری طریقے سے بدل پائے گا یا نہیں یہ وقت بتائے گا اور وقت کے لیے آپ کو تھوڑا اندازہ کرنا پڑے گا تب تک کے لیے سیر پوچے بھارت ٹی وی کے ساتھ ویڈیو جنرلیسٹ ساہن کے ساتھ مریجوان خان نو میبا